اسلام علیکم ناظرین امران خان صاحب جو چونڈ آئے تو ہی جکا لانگ مارچ ہوندی وہاں ڈیسائیسی ہوندی ہیں اسلام آباد پہچی ہو نئی الیکشن جی ڈیٹ وٹھن کھاں پوئے ہو لانگ مارچ ختم گندہ بے طرف جنہیں حکومت پہ جو موقف دے تھی تو حکومت جو چونڈ آئے تو لانگ مارچ آکٹوبر لانگ مارچ جی پریشر میں ہو ارلی الیکشن جو اعلان نکندہ پر آئینی طورہ جو کو مدعا ہے جنہیں الیکشن جو تینیور ختم تھی دو ہیں گورنمنٹ جو انہیں بعد آکٹوبر بہزار ٹری وی میں الیکشن تھی دی خان دھریوں حکومت ہو جے یا پی ٹی آئے ہو جے پہ جے موقف دے ہوں کائمائن خان صاحب جی جی کا لانگ مارچہ ہوا روان دوا ہے جی تونی کا خان صاحب تے جو کو فائرنگ جو واقع ہو تھے انہوں میں اے فائر وارے معاملے تے تمام گھنوں دیر لگی جہن تے امران خان صاحب تمام گھنوں تحفظات ظاہر کیا ہوں جو یو بچہ من ہو تا پنجاب میں پی ٹی آئے جے حکومت جے باوجود اے فائر نتی کٹ جے انہوں نے ایک لاچاری ہے جو اظہار کیا ہوں جکو امران خان گوڈ گورنس جی گالکندو آئے انہوں کے ہائلائٹ کیا ہوں پر انہوں نے خان پوئے جکو وڈو وزیر آئے پنجاب جو پرویز الہی انہوں نے ملاقات کیا ہی امران خان صاحب آئے گفتگو ہوئی زریعن جو چونہ ہے تا پرویز الہی خان صاحب کے اے فائر جے حوالے ساں محتمن کرنا جی کوشش کیا ہ اے فائر سپریم کورٹ جے حکم تے داخل کئی ہوئی ہوا اے فائر جلے جمعو تھی آئے سپریم کورٹ میں تا پی ٹی آئے انہوں نے اے فائر کے قبول کرنخوا انکار کیوائے اے انہوں نے جو چونہ آئے تا اے فائر میں جے کہ پی ٹی آئے نالا لیندی انہوں میں جیس تا ہی اے فائر میں ہوئی نالا نہ ہوندہ تو وہ اے فائر کے قبول نہ کندہ ہان دھوریوں پینجے پینجے موقف تے قائم آئین لانگ مارچ اسلام بات طرف روان داوائے اس جے تے لانگ مارچ پینجو مومنٹم کییں وٹھے تھی امران خان صاحب جی زخمی تھیانہ خان پوئے خان صاحب جو کو مسلسل لانگ مارچ میں نہ ہوندو انہ جو کترو امپیکٹ بہوندو یا خان صاحب جڑے راول پینڈی میں اچھی جوائن کندو لانگ مارچ کے تے انہوں بعد مانوں کترے تعداد میں چند تھا جہتونی کہ امران خان صاحب جی دعویٰ ہے ہوں مجبور کندہ گورنمنٹ کے ہان اس جے صورتحال کیڑی طرف پینجو رکھ اپتیار کری تھی انہیں ملنی معاملن تھے جو اساں گفتگو کندہ سوں انہوں وقت اساں یہ جوائن کے ہوئے سینیٹر گوس محمد خان نیازی صاحب جی کو سینیٹر آئے پاکستان مسلم لیگ نون جو پاکستان مسلم لیگ نون جو اہم اگوان ہے سلام علیکم سینیٹر صاحب سینیٹر صاحب یہ بتائیں کہ خان صاحب کی دوسرے مرحلے میں لانگ مارچ شروع ہو چکی ہے الیکشن کی ڈیٹ لے کے میں اسلام آباد سے واپس آؤں گا آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی جو خان صاحب ہر وقت اپنا پیترہ بتلتے ہیں ہر وقت اپنا بیانیے بتلتے ہیں ان سے کچھ چیز کی توقع کرنا یا کہ کل کیا کریں گے کوئی پریٹک نہیں کر سکتے بھی ٹھیک ہو جی لانگ مارچ میں جب ٹھیک ہو جاؤں گا تو شروع کروں گا ٹھیک ہے نا وزیر آباد میں جا کر رکھ گیا پھر وہ ایک حاملے کا متوتک کہتے ہیں دراما رچا ہے اس کے بعد اس نے کہا کہ جی میں جب ٹھیک ہو جاؤں گا شروع کروں گا پھر ایک دن بعد پھر اعلان کر دیکھیں کہ میں یہ میری پارٹی جا ہے وہ میرے لانگ مارچ جاری رکھے گی اور ادھر ادھر سے شاہ ممو پہنچیں گے ادھر سے پرویس خٹک آئیں گے اور پھر دو دن بعد پھر دو دن اور ملتبی کر دیا اب اس نے روح تبدیل کر دیا ہے پہلے ہی ٹی روح سے جا رہا تھا اور اب اس نے ادھر روح تبدیل کر دیا تو اس سے کان صاحب ہر لمحے اپنی حالات کو دے کر اپنے اندازے لگا کر جانا اپنی وہ ساری جو اپنا جو لوگوں کی ہٹا رہے ہیں اصل مسائل سے کہ پاکستان جو مسائل سے کھیرا ہے وہاں پاکستان کو ایک پولیٹر سٹیبلٹی کی ضرورت ہے لیکن خان صاحب چاہتے ہیں کہ یہ کیونکہ میں ڈیلیور نہیں کر سکا تو کوئی اور بھی نہ کر سکے تو یہ ایک ڈرامہ سن لگائے ہوا ہے جب تک یہ اس کی مسجد لگائے ہیں کہ ڈرامہ ہم تو مسجد معاملات جار رہے ہیں انشاءاللہ ہم ہماری جو ٹیمی معاشر ٹیم ہے ملک کو مشہد افتی کرنے پر تولیئے ہیں تو اس پر کیا کہیں ہم خان صاحب ہاتھ ہف کریں جتنے بردی لانگ بارچ کریں اور یہ جو سی پیٹروں سے کرنا چاہ رہا ہے یہ سی پیٹروں جا کے وہ اس کے باردر پر جا کھلتا ہے مطلب ہے کیا کہا کے بی کے باردر کرنا جاں 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 کے ملتا ہے تو اس کو بتا نہیں جا کرنا مجھے حق اللہ حق اللہ کہتے ہیں آلما تو وہاں جا کے ملے گا تو وہاں سے ایک کیپی کے لائے ہیں اور پریشہ ٹالیں اکمت پر تو اس کی مطلب یہ جو مرضی کرے لیکن اس سے حاصل کچھ نہیں ہونا الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے تمام سیاسی پارٹنگ مرضی سے ہوں گے اور اس کے یہ مطالبہ بالکل تحفیصان نائین اور خانون کے مطابق جالے گا خان سب کی پالیشی ہوتی ہے کہ جتھر لے کے آئیں اور اپنے مرضی کے لیزار لیں آپ دیکھیں الیکشن کمیشن کو کدھنی کالیاں دیتے ہیں چیف الیکشن کمیشن کو کالیاں دیتے ہیں لیکن جب وہ الیکشن یہ جاتے ہیں تو کاموشہ جاتے ہیں مطلب کیا ہے کہ جتھاروں کو اپنے مرضی کے لیزار تحصیل کیے جائے یہ ان کی پالیشی ہے اور جس کو ہم انشاءالاں نکام بنائیں گے کوئی ہے کہ ابھی ایک اپوائنمنٹ ہونی ہے اس کو بھی سے جو آرمی چیف کی اس کو بھی کنٹرویشن بنائے کی کوشش کی جاری ہے تو ہم تو پاکستان کے ساتھ ہیں اور ہم انشاءاللہ زمینداری کے مظاہرے کریں گے خان جتنے بھی چپن کر لیں ہم زمینداری کے ساتھ لائیں گے اور جو آئین اور کونوں کے اس کے مطابق اثر کریں گے ٹھیک ہے نیازی صاحب یہ بتائیں آپ نے جو بات کی کہ خان صاحب لانگ مارچ کے حوالے سے آئے دن اپنی حکمت عملی تبدیل کرتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی وجہات کیا ہے کیا اس واقعے کے بعد کوئی خوف ہے یا خان صاحب کو لانگ مارچ میں مطلوبہ جو سوچ تھی اس کا ریسپانس نہیں آرہا ہے یا اس کا ڈر ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے ایک تو ریسپانس میں بات بلکل ٹھیک ہے کہ خان صاحب اس کو کچھ سمجھ دیا رہی کہ یہ اس کے حال تک ہزاروں لوگوں لوگ نکل آئیں گے جس میں میرے جرسوں میں لوگ آتے ہیں اسلام سرکو میں نکل آئیں گے اور اس وعد لوگ کو کیا做رت María اپنے بچوں کو بلائیں اپنی اہلیے کو بلائیں ہمارے کہتے ہیں آپ ریسپانس آرے آ جائیں اپنی نہ باتوں کو بلا رہے نہ بچوں کو بلا رہے نہ ورشدہ داروں کو بلا رہے اور اس لوگوں کے بچوں کو مروانا چاہ رہے ہیں ویسے ان کے بچے سر آگئے ان کے بچے آگئے ہیں لاور میں جب اس پر شامل ہوں گے ہم تب دیکھیں گے کہ کس طرف شامل ہوتے ہیں کہ جنگ بار میں شامل ہوگئے ہم سمنے گے کہ خان صاحب حقیقی جو ہے نا وہ آزادی کی جنگ جو سو کار جنگ ہیں وہ لڑے ہیں ہم دیکھیں گے دوسرا یہ کہ اس کو جی ٹی روڈ سے ناکامی کس سامنہ کرنا پڑا ہے کہ وہ زیادہ اسے محلوم کمانگار ہے کہ وہ گجران والا میں یہ تین چار پائن دن جو ہے لانگ بارٹ کرتا رہا ہے جہاں سے اس نے ایک دن کتنا نکل جانا تھا اور پھر آپ نے وہ آئی لیے پہ سنی جس میں وہ پروگرام بنا رہے ہیں کہ کجران جو ہم پہنچیں گے تو پھر ہم روڈ بلا کر دیں گے تو ہمارا یہ تھوڑا کمجبہ ہے وہ زیادہ لگے گا یہ ساری آپ میں طرح سوشل میڈے پہ ہم نے آوازیں سنی ان کی اب اس نے کہا کہ جی سی ٹی روڈ سے تو مجھے اتنی بڑا نکتائج ملنی رہے اب یہ دوسرے سائل کیا پہ مینہ والی سے کیونکہ مینہ والی اس کا زہر اس کا ہلکہ باق بھی ہے اور مینہ والی کے لوگ اس وہاں سے جیتا بھی ہے زیادہ بڑھنا سے جیتا ہے وہ مینہ والی کے روڈ کے تھو کہ مینہ والی والے کے ساتھ سے مینہ والی پر دے کے اندر سے تین کھنٹے لگتے ہیں مینہ والی سے سلام باق تو وہ اس روڈ کو تھا کہ مینہ والی کے جو اتر میرے ہلکہ ہے میرے ہلکہ انتخاب ہیں تو وہاں کے لوگ میں ساتھ ہوں گے اور میں جتھا پہاکے جاؤں گا وہ بھی ڈرائی کر رہے ہیں لیکن میرے نہیں کھارکے اس کو یہاں سے بھی کمیابی ملے گی وہ ایک قسم کے اپنی اندر خانے کمپین بھی کر رہے ہیں اس کو پتا ہے کہ الیکشن دو رہتے ہوں گے تو میں الیکشن کمپین کرنوں میں نے جو ٹیمپو بنایا ہے وہ ٹیمپو ختم نہ ہو جائے لوگ پیچھ رہا آتے ہیں تو لوگوں کو پر ساتھ رکھنے کے لیے اندر اعجتن کرتا ہے کبھی روت بدلتا ہے کبھی سٹیلٹی بدلتا ہے کبھی بیانیاں بدلتا ہے تو ان کو جو سمجھ نہیں آرے کہ میں کیا کروں وہ سمجھتا ہے کہ سکت میری جو مقبولی تپیٹ جو چاہے مہینہ دو پہرے بھی الیکشن ہو جائیں تب ہی مجھے فائدہ ہوگا اگر الیکشن جو آتا ہے اکتوبر میں تیس میں تو مجھے شاید اس ٹیمپو میں لوگ ہٹ جاتے ہیں تو آتا ہے اس پالیسی میں چل رہے ہیں لیکن الیکشن ہم نے اس کو میں نے پہلے کہا کہ وقت پر ہوں گے چاہے یہ روٹ بدلے چاہے یہ سپیلٹی بدلے چاہے یہ بیانی بدلے وہ ایکشن وقت پر ہوں گے اور ہم تو دیکھو چاہتا ہے کہ یہ پانچ سال پورے کرے لیکن چار سال تین سال واضح بھی موشی علاو یہاں تک پہنکے کہ تمام زمندار جو سیاسی پارٹی ہیں میں کہتا ہوں زمندار سیاسی پارٹی ہیں مسلمی قنون ہے پیپلز پارٹی ہے جی ایو آئی اور دوسری چھوٹی پارٹی ہیں انہوں نے سوچا کہ اگر تیر سال اور رہے گا تو اور ملک کو بیرہ گار کر دے اور سوشیل کو بیرہ گار کر دے گا اور اس پر کوئی موشی ٹیم نہیں تھی یہ بہت بڑھ کے لگا جاتا ہے کہ میرے بعد دو سو بندوں کی ٹیم ہے اور سایہ سوشمنٹ نے یہ سمجھا کہ دو سو بندوں کی ٹیم میں ملک کی قسمت بتا جائے گی لیکن وہ تو کچھ بھی نے نکلا لا مالا میں ای 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 ا انہوں نے یہ سوچ ہے کہ ملک ہمارے جو پاکستان نہیں ہے کس طرح واپس کر رہے ہیں اور پھر پہنڈائی کا ایک دفان کا کھڑا ہو گیا اور اس کی آخری دو مینے جب اس کے پتہ چارجر میں اقتداب سے نکل رہا ہوں جب نکل جاؤں گا تو اس نے اور خراب کرنے کی کوشش کی یعنی کہ آئی میں افسی رہی کمیٹ کر لی لون لیا کہ میں ہر در پہنم ان کو آتصر پہ پھر اس کے چارجر بڑھاؤں گا لیکن وہ کیا کہ اس نے اٹھا کم کرنے شروع کر دی ہے تاکہ جو حکومت آئے اس کے دستے میں بھروڑی سنزلیں بچھا سکیں تو اس نے یہ ہی کیا لیکن الحمدللہ پاکستان دی فوج ہونے سے بچ گئے اور آپ دستمر کے بعد دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہم ہی آنا شروع بجائے اور موک ہمارا معاشر تک کی انشاءاللہ کرے گا موک کسی شن پیجر بن کے رہ گئے سر کہاں یہ جا رہا ہے کہ خان صاحب اب بندگلی میں آگئے ہیں کیونکہ جب الیکشن چاہ رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے ان کے خلاف بیانات دے دیں حکومت کا یہ کام ہے تو حکومت میں جو بھی پارٹیز ہیں ان کو جو الکا بات دیتے ہیں وہ آپ بھی سنتے ہیں تو اسٹبلشمنٹ سے ان کے تعلقات چھیک نہیں ہیں تو اب اس صورتحال میں یہ ساری چیزیں ہیں جو خان صاحب کے مطالبات ہیں وہ آخر کیسے مانے جائیں گے تو آپ کیا سمجھ دے واقیتاً بندگلی میں آگئے ہیں خان صاحب بلکل بندگلی میں آئے جی تو اس کو کیا کرنا جائے جی میں نے کہا کہ جو ہر اپنا بھیانی بدلے جو ہر اپنی سٹیجی بدلے ہر روز اپنے لاند بہالک کیا جو دور بدلے تو یہ اس لگتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیا کر رہوں اب لوگ کب تک اس کے اس کو ساف کر رہے جائیں گے ایک میںیں مہینے کر رہے ہیں گے لوگ کو بلاوانا وہ چلا جائیں گے وہ جو پیر بندے ہیں ہزار بارہ سو بندہ ہیں جو اُن تھو پیر بندہ ہیں وہ سارے ایک ساتھ چلتے ہیں برلڑکے ہوں سٹنک در رہیں وہ چل رہے ہیں تو کان صاحب سمجھد ہے کہ میں تو تھر بیجارے سیٹے جی چاہوں گا حالکہ کچھے جو الیکشن ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ آہ آہ اس میں تو سیٹے ہیں تو پیریم نے کی تھی یہ بی بس پارٹی نے کی تھی اور مطان میں جو مطلب ہے بیس ہزار چیز کا بندہ ہارا ہے دیکھا لیکن ننکانہ صاحب میں جو ہماری امینے تھی چیزار تیاری ہے تو کیونکہ مہنگائی ہے تو ہم بندہ وہ سمجھتا ہے کہ مہنگائی مسمی ہون کے وجہ سے حالکہ ہماری ویسنی ہے جو اسے مویش اکسات کھلوار کے اس کے وجہ سے مہنگائی ہے تو اگر اگر دو تین مینے میں لوگ کو ریلیف ملے گا تو لوگ پھر ہمارے پانچ چیزار باردن کوئی ماردن نہیں ہے تو پھر ہمارے ساتھیں چلائیں گے آپ دیکھ لیں نا دوزار ماہ دوزار اکیس سے لے کر مارچ آئیس تک تیرہ زمین اپشن ہوئے تیرہ میں سے بارم فائلوں نے جیتے کیونکہ لوگ آپ ہی سمجھتے ہیں کہ مسمی ایسی جماعتیں کو مارد مویشت کو ٹھیک کر سکتی ہے اور مینگائی کو کنٹرول کر سکتی ہے لوگیں ہمارے ساتھ کیونکہ خان صاحب نے ایک بھی سیفر کا ڈرامنا چاہ دیا کبھی چھوڑ دیا کبھی کوئی بیانی ہے کبھی کوئی بیانی ہے لوگ شہر سمجھے کہ مسمی ایسی مہنگائی کیے حالکہ ہمارے میں جو مہنگائی کیے وہ خان صاحب کیا خان صاحب نے کمیٹمنٹ آئیم اپ کے ساتھ کی تھی کہ ہم اتنا کنٹرول مگا کریں گے فراجہ نہیں کریں گے تب ہم آپ لیں جیتے ہیں یہ سارا ہوتی ہے اگر ہم اس کا بگت رہے ہیں تو ہمیں انشاءالا امید ہے کہ دو تین مہنگائی پیچھانا کیا ہو جائیں گے اور حالات ایسی اللہ بہتر ہو جائیں گے اور لوگ بانگ آ جائیں گے اس کی یہ جو ایک فرسٹیشن کی سحصت کر رہا ہے لوگ اس کا پیچھے چھوڑ گیا اور لوگ بانگ آ گیا آپ نے حال میں دیکھا ہو گیا ایک سروش ہے ہوا ہے تو سارے برین کے تقریباً سکسٹی پرسن تیب تیز سکسٹی پرسن لوگ کہتے ہیں کہ ایک سارے بہتر ہو جائیں گے اور سمجھے میں آنکے بات کرنا چاہیے ہمیں نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو لوگ اس سرس کو چھوڑ گیا چلنے دن ہی بانگ کرنے گے کبھی وہ سرانگیاں آئے گا کبھی بچی کرنے گا اہمیں بانگ کرنے گے اپنے لوگ پیش کی سرس اپنے لوگ پیش کی سرس اپنے لوگ پاک بار جائے گی اور اچھا لوگ پر ہمارے سرس ہوں گے لوگوں کو جو سنیٹر گوسم عمد خان نیازی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ناظرین ہتے وٹھوندہ مقتصر بریک بریک بعد حضرت اندازو ناظرین ویلکم بیک ناظرین ہنم وقت صاحب کے جوائن کے ہوئے بیریسٹر آمیر حسن صاحب جن جو تعلق پاکستان پیپس پارٹیز آئے سلام علیکم بریسٹر صاحب جیو آلیکم بریسٹر صاحب بریسٹر صاحب یہ بتائیں کہ خان صاحب کی لانگ مارچ ایک مرتبہ پھر شروع ہو چکی ہے اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ وہ الیکشن کی ڈیٹ لے کے واپس جائیں گے اور ان کی فائرنگ کے بعد لوگ بڑے موبولائز ہوئے ہیں اور گصہ ہے لوگوں کو کیا کہیں گے دیکھیں یہ بات تو جن کی لگا کے بیٹھے ہیں اس کے خلاف عوام خلاف ہیں پنجاب میں اور خیدر پختوں خان میں سڑکیں ساتھا ساتھا گھنڈے سڑک بند کر کے پولیس کی مدد سے بیٹھے ہیں اور لوگوں کو تحریف ہے عوام اس کے خلاف ہیں عوام اس چیز کے خلاف ہیں اسے ملک کی معاشی صورتی حال قراب ہے ترے تین کروہ لوگ سلحاب میں ہیں باکستان مشکل سریم معاشی حالات پشکار ہے اور عمران خان کو پرچی چاہیے عوام اس کی خلاف ہیں پاکستان کی جو ادارے ہیں مہتبر ادارے ہیں جس کے بارے میں آئین کہتا ہے کہ آپ نے ان اداروں کے بارے میں بیہرودہ کو سکر نہیں کرنی ہے اور ان پہ ایسی تنقید نہیں کرنی کہ اسے دشمن پائزہ اٹھائیں جیسے کہ آرمی ہیں اور جیسا کہ سپرین کو پاکستان ہے اور عمران خان اس کے خلاف غبان استعمال کتنے عدلیہ ہو یا فوج ہو تو میں تمہیں سمجھنا ہوں غصہ عوام کا کچھ اور ہے عمران خان چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو دکھائیں کچھ اور کسی طرح کرسی حاصل کرنے میرے خال سے یہ ناپنے بیسی صاحب یہ بتائیں کہ اب یہ جو لانگ مارچ لنگر آن ہو رہی ہے جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ راستے بند ہیں عوام کو پریشان ہی ہے تو اسے خان صاحب کو فائدے کے بجائے نقصان نہیں ہوگا کیوں لا مالا لوگ جب ڈسٹرنگ ہو تو تنگ ہوتے ہیں بے شک وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر کیوں نہ ہو دیکھیں عوام تنگ ہیں آپ پنجاب کے لوگوں سے پوچھیں جہاں پہ چارتا سے حکومت ہے خان صاحب کی آپ خیبر فکتون خواہ کے لوگوں سے بہت پوچھیں جہاں سے نو سال سے عمران خان حکومت کہ رہے ہیں اور عوام کے حالات دیکھیں جو خیبر فکتون خواہ ہے وہ اقیقی چاہ کی چاہ ہے تو پہ ملازمین کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں جو پنجاب ہیں یہاں پہ پی ہٹا administrative prájus پہ نہیں نو پہ سکریٹری چام کرنے پہ 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 ہم رہل پہ کی خیiesz شکری بہتر ہے یہاں پہ جو بیوروکرکٹک سسپ ہے وہ باقی بہتر ہے اور ایفیشنٹ ہے آج بہی پنجاب اور بلدار راج سی بات اور آج پر ریز علی کے دور میں میرے کال سے ایمینسٹریٹر قیشز کا شکار ہے اور یہ بیڑا غرق ہے بہتر بیڑا غرق ہے کہ اس وقت چیز سکتے بھی چپٹی پہ ہے آئی جی کون ہے پتہ نہیں آئی جی صفہ دے چکے ہیں میرا آئی جی مینو ہے اور اسی طرح ان کے تک علاق ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مران خان کے آج سے جو بھی دے دیں وہ برباد چاہ دے گا اس کے آج میں پاکستان دیا تو دیفولٹ کے قریب لے گیا اور تقسیم 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 کی ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی پولاریزیشن ہے اتنی تاریخ میں نہیں تھی آج پاکستان ایکنومکلی جتنا شکار ہے جتنا فرجائل ہے جتنا پاکستان کی تاریخ میں تبھی نہیں تھا آج پاکستان کے قومی اداروں کو جس طرح سے رہید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ایسا تبھی نہیں ہوا امران خان کے چار طلب دور میں جو ہماری خارجہ پولیسی کا آل ہوا ہے کوئی ہمارا دوست ملک نہیں تھا جسی کے ساتھ ہمارے تعلق اچھے نہیں تھے ایمین چاہنہ جیسے دوست ملک کے ساتھ تعلقات دگاہ لیے گئے سعودیہ کے ساتھ تعلقات دگاہ لیے گئے امریکہ کے ساتھ لڑائی لینے کے چکر میں ہیرو بننے کے چکر میں نشہ لگایا گیا تو میں نے سمجھ ہوں کہ جو آلات امران خان کے آت میں سکھ بھی دیں گے برباد ہوگا امران بی سے سمجھ کے ہیں پاکستان کے سارے ادارے خواہ وہ پارلمان ہو خواہ وہ ازلیہ ہو خواہ جو انہیں پتہ ہے کہ امران خان کا مطلب ایک ستنا ایک فتاہ ایک انتشار ہے اور یہی عوام بھی جانتے ہیں تو میں سمجھ ہوں کہ امران کو ہی کر رہا ہے ستنا فساد اور انتشار یہی امران خان ٹھیک ہے بیرسٹر آمیر حسن صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ناظرین ہتے وٹوں دا مقتصر بریک بریک بعد حضرت سیندہ ناظرین ویلکم بیک ناظرین ہنو اکتہ سان کے جوائن کیوائے شیخ انیس صاحب جہجو تعلق پاکستان تاریخ انصاف سے آئے پاکستان تاریخ انصاف جو اہم اگوان ہے سلام علیکم شیخ صاحب ویلیکم سلام جی شیخ صاحب یہ بتائیں کہ لانگ مارچ کے سلسلے میں وام اپ اتجاج بھی ہو رہے ہیں راول پنڈی میں تین دنوں سے اتجاج جاری ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو مومنٹم بنا ہے لانگ مارچ کے لیے روح خان صاحب بھی پر عظم ہے تو گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ خان صاحب کے ہم کوئی مطالبے نہیں مانیں گے اس گورنمنٹ کے اپنے کوئی حصیت نہیں ہے یہ دو ووٹوں پر کھڑی ہوئی مخلوط حکومت ہے جو سب پی ڈی ایم کو ملا کر انہوں نے غیر سکری قسم کا اتحاد کروا ہے ان کی تو کوئی حصیت نہیں ہے ان کی حصیت تو عوام کو پتت کی ہوئی ہے کہ یہ ایک گھنڈے اور بدماج کی حصیت کی حکومت ہے جو اپنے ایجنڈوں کی تکویر کری ہے پاکستان پر مسلط کی گئی جی این ار او ٹو ہوا بلکہ این ار او ٹو پرو میکس ہوا پاکستان کی طریق میں گیاری سو ارب روپے کے انہوں نے کرزیں معاف کر رہے دیکھیں جب آپ کی کوئی اخلاقی اقدار نہ نہ ہو جب آپ کا مقصد ہی اپنے کیس ختم کروانا حکومت میں لینا جب ملت کے اندر بہنسٹوری والا بندہ جو ہے اس نے جو بہنسٹوری کی ہوگی آپ پوچھیں کہ اس کے اگر کے حال آپ کی رہا ہوں گے جو اس نے یہ ایک عرق کی ہوگی اس کے بعد کیا پتہ بچوں کے کھانے کے لیے پیسے نہ ہوگی کیونکہ ہے تو ایک غلط کام ہے لیکن آپ ان کے ساتھ سلوک دیکھیں ریاست کا اور آپ ان ذاکروں کے ساتھ جنہوں نے ملت کا ارب روپے لوٹا ان کے ساتھ سلوک دیکھیں ریاست کا کس طرح دائیں ایسے معاشرے کبھی بھی ترقی نہیں کرتے جہاں پر ایسے لوگ اکمرانی کریں اور ان صاحب کے یہ عالم ہو مجھے بڑی تکلیف کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اس وقت جو ملت کے اندر حلاحات ہو چکے ہیں معاشر کے آپ دیکھیں ہمارا دور کا جب اس دن آت لوگ بھی ہمارے ساتھ جب پروگرم کرتے تھے ایک ہی بات کرتے تھے کہ جی آپ نے آٹا اتنا مہنگا کر دی ہے چینی اتنی مہنگی کر دی جبکہ ہم آپ کو بتاتے رہے کہ ہمارے دور کے اندر بہت بہتر سیچویشن تھی پورے ہمارے اس خطے کے اندر اس پورے برسگیر کے اندر اس پورے ایشیا کے اندر ہم سب سے اچھے تھے ہمارے پاس کچھ نہ ہونے کہ باوجود عمران خان کی پولیسز پر ہم نے کرونا جیسے مشکل حلال جو کہ عالمی ایک خباہ آئی تھی اس نے عالمی محشت کو جکل دیا تھا عالمی محشت کو برا حال ہو گیا تھا اوورنائٹ دوں گی اکانومیز کا ہمارے پاس تو تھا بھی کچھ نہیں لیکن ہم نے اس عقمت عملی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتی خان صاحب کیلئے ہم نے اس سے بھی نکلے اور قوم کو بھی نکالا آج دیکھیں آپ ایک چیز آپ آج رہنے جاتے ہیں پان سور پہ تھی وہ تین دن بعد تھاڑک پان سور پہ تھی کوئی چیکن بیلنس نہیں ہے آج آپ لوگوں نے آپ لوگوں کو چاہیے تھا میڈیا والوں کو کہ آپ اس چیزوں کے اوپر بھی جو کمپلی کی ایشوزیں ان کے اوپر بکت بکتے یہ کامپلے ٹانگلی والا لونگ مارچ پاکستان کے اندر آیا تھا عمران خان کی قومت کرانے کے لیے مہنگائی مارچ آیا تھا مہنگائی کے نام کے اوپر آج لوگ دلت رہے ہیں مہنگائی کے ساتھ آج ان ایشوز کے اوپر بھی کوئی بندہ بات نہیں کر رہا لیکن آپ کو میں بتا رہا ہوں لونگ مارچ کی جانتے ہیں آپ نے بات کہ لونگ مارچ آج بارہ وزیدہ بات سے شروع ہو گیا اور یہ اسی جگہ سے شروع ہو گیا جہاں پر پاکستان کے ساتھ سے مقبولی لیڈر کو گولیاں ماری گئی وہیں سے یہ لونگ مارچ شروع ہو کر اپنی مندل کو راول بین دی آئے گا اس کے بعد خانسہ پیصلہ کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے ان کی کیا حصیت ہے یہ ہمارے مطالبات نہ مانیں یہ تو خود چابی سے چلنے والے بڑھاویں ہیں ان کی تو کوئی حصیت نہیں ہے کہ یہ ہمارے مطالبات نہ مانیں عوام ان کو نہیں مان رہی 24-25 کلومیٹر کی ایک قومت نے مقبوضہ اسلام آباد بنا دیا ہے ہم لوگ بات کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کی مقبوضہ فلسطین کی آج آپ کا اسلام آباد مقبوضہ اسلام آباد بن چکا ہے پورے پاکستان کے اندر تو طریقہ انصاف کی حکومت ہے سیند کے اندر ہم لوگ آپوزیشن میں بیٹے ہوئے ہیں بلوچستان کے اندر ہم مقبوضہ حکومت میں تھے آپ ادھر دیکھیں کے پی میں ہماری حکومت ہے پنجاب میں ہماری حکومت ہے کشمیر میں جی بی میں ہر جگہ تو پاکستان طریقہ انصاف کی قومت ہے یہ چوبیس کلومیٹر کی قومت زبردستی مسلطی گئی ہے زبردستی چیزیں دو چار مہینے چیزیں ملک کا بیڑے درست آتی ہم مزید ان کو قوم کہنے والی نہیں ہے نہ ان کو برداشت ہو سکتے ہیں آچھا کہنے والے تو شک صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی پی ٹی آئی بند گلی میں آگئے کیونکہ الیکشن چاہتی ہے تو الیکشن کمیشن سے تعلقات ٹھیک نہیں ہے حکومت سے وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کو جور کہہ رہے ہیں اسٹبلشمنٹ سے تعلقات ٹھیک نہیں ہے تو جو بھی سٹیک ہولڈر ہیں تو اس حوالے سے تو یہ پھر بات مطالبات منانا یہ بڑا مشکل ہو گیا ہے اور پی ٹی آئی بند گلی میں آگئی کہنے والے یہ کہتے ہیں آپ کا عرص پیان کریں گے دیکھیں نہیں میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں آپ نے سٹیک ہولڈر کر رہے ہیں آپ نے عوام کا نام ہی نہیں لیا جو پاکستان کی سب سے بٹی سٹیک ہولڈر ہے جو بائیس کرون زندہ جبید انسانوں کا یہ مولت ہے جس جو لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ کے نام کے اوپر بنا تھا کیا اس کی خلقت کی جو آغاز ہے اس کو کسی نے نہیں سننا کیا اوپر اللہ بیٹا نہیں ہوا کیا یہ لوگ دیکھ نہیں رہے گی پاکستان کی عوام پر کیا ظلم کر رہے ہیں جب آپ کی بائیس کرون عوام ہی نہیں آپ کو مانتی جس کا سب سے بڑا ثبوت جو حالیہ زنین انتخابات کے اندر کے فرنڈم عوام نے کیا ہے جو تمام سوالت کاری کے باوجود ان کے موں پر ایک تمانچہ پر بجائے زناتے دار سے سپڑ رجائے ہیں سیونٹی پائیو ایٹی پرسنٹ الیکشن تو ہم لوگ جیت چکے ہیں اور یہ کیا چاہتے ہیں انہوں نے سب سکتم روڑ نو الکے الیکشن کے لیے چیوز کیے آپ یہ بھی دیکھیں تاریخ کے اندر کہ جتنا بات پردار یہ دور رہا ہے کہ آپ نے بول کے چونے آپ نے سارے سیفے نہیں کبھول کی آپ نے چون کے وہ سیفے کبھول کی جہاں پر پی ٹی آئی کی پوزیشن کمزور تھی اور ایک طرف اکیلہ مردے پر اندر ہی میں آنسان تھا اور دوسری طرف تمام مکس متنجن اچار پارٹیاں بیٹھتی تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے شکست فاش ادا کی اس سے زیادہ وہ کیا سب سے بڑا سٹیک اولڈر پاکستان کی عوام ہے پاکستان کی پاکستان میں ان کی چاہت کیا ہے وہ آپ کو بھی پتہ اپنے دل پہ آدھ رکھے پوچھیں اور ہمیں بھی پتہ ہے جو چاہت کیا ہے لہذا سب سے بڑی جو اس سٹیک اولڈر ہے وہ پاکستان کی عوام ہے اور اس کی مردمان مرضی کے فیصلے ہوں گے اب نہ ایمپورٹیٹ فیصلے ہوں گے نہ ایمپورٹیٹ حکومت چلے گی نہ سہولتکاری جلے گی اس ٹیم عوام کی یہ بات سنی جائے گی اور عوام چاہتی ہے کہ ہماری جلد از جلد اس حکومت سے جان چھوٹے ایک فریش مینڈٹ آئے پاکستان کے اندر ایک انفاف پر مدنی عوام کی من مرضی سے ایک نئی حکومت تشکیل دے اور جو تمام معاملات کو ڈیل کرے ان کے ساتھ تو کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی انٹرنیشنل بات کرنے کے لیے دیار نہیں ہے جو ان کو لائے تھے وہ بھی ان سے پیچھ روڑ گئے ان کو پدہ کہ اتنے غیر مقبول یہ لوگ ہیں ان کو عوام میں چھتر پڑیں گے جائے نہیں سکتے عوام میں اس لیے وہ ان سے بھی بات کرنے کے لیے دیار نہیں ہے دیکھیں اس سے پاکستان ایک بند گلی میں داخل ہو چکا ہے طریقہ انصاف بند گلی میں داخل نہیں ہوئی پاکستان بند گلی میں داخل ہو چکا ہے لہذا ہمیں اس بند گلی کو کھولنے کے لیے اس کا راستہ روشن کرنے کے لیے فریش مینڈرٹ کی ضرورت ہے اور آپ کی ملک کی اور آپ کی محشب کی بقا اسی کے اندلہ ہے کہ آپ فورل فریش لیکشن کروائیں اور عوام اپنی مرضی کے نمائندے منتقے بارکے اس ملک کا پہیہ چل شیخ صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی کہ سب سے اہم جو ہے وہ عوام اسٹیگرولر ہے اس میں تو دو رائے ہیں نہیں لیکن جب متعلقہ ادارے گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ نہ ہو تو پھر تو باقی عوام کی بات آئے تو پھر تو انقلاب آپشن بچ جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئے اس طرف جا رہی ہے پی ٹی آئے اس طرف نہیں جا رہی پی ٹی آئے اس طرف دیکھیں ایک قانون ہوتا ہے ایک سوچ ہوتی ہے انسان کی ایک منظوری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرح سے اب اللہ تعالیٰ کو اگر پاکستان کی بہتری موجود ہے ان کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ انقلیف پر ادرہ سیلیکشن ہوں گے اور جتنی طرف سے بیٹھیں ہوئی ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے بڑی طرف سے نہیں ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں سیپنشمنٹ بھی ہماری ہے پونج بھی ہماری ہے ادارے بھی ہمارے ہیں اور یہاں کہ بسنے والے لوگ بھی ہمارے ہیں آپ کو کسی فرد سے ایک خلافات ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو اپنی ملت کی ایک 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 کے ساتھ پیار ہوتا ہے عمران خان نے پرسو جود بھی آپ کے سامنے یہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کا ہر بچہ ہم میرا بیٹا ہے جہر آپ یہ دیکھیں کہ جتنی عزت عمران خان نے اپنی اسٹیبیشمنٹ اور اپنی فوج کی اور کروائی پوری دنیا میں آپ کے یہ جو پچھلے حکمران تھے یہ تو چوری چوری ملاقاتیں کرتے تھے اسٹیبیشمنٹ سے گئنس ایجنسیوں کے گئنس یہ ملاقاتیں کرتے تھے ان چیزوں کے اوپر ان لوگوں کے ساتھ یہ آپ کی ملکی مفادنے بھی نہیں تھے عمران خان نے تو اس پاکستان کی عزت بڑھائی ہے آپ نے مصر کے اندر آپ کے وزیراعظم کو کونسی جگہ ملی ہے کھڑے ہونے کے لیے اسی جگہ کے اوپر جب عمران خان جاتے ہیں تو کس طرح کا پروٹوکول ہوتا ہے جبکہ ہے تو اس وقت بھی غریب ملکتے ہیں آج بھی غریب ملکتے ہیں بلکہ آپ تو ہمارا بیڑا ہی کھڑ چکا ہے کاملی کا آپ نے اتنا بڑا وہ پیرا شوٹر لے کر آئے اتنا بڑا وہ ایک پیارا خوابر لے کر آئے انپورٹ کر کے جو سارا یہ دل کی بیمار راج اس کی کمر میں دل میں ساتھ تھی وہ ایک دم آیا چلتا پھرتا ہنستا کلتا دوڑے لگاتا آپ نے ایک وزیر خزانہ مارے اوپر لائے مسئلت کیا یہ کیا دیا اس نے اصل میں حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا پہیا چلنا اس وقت تک نممکن ہے جب تک پریش مینڈر میں آئے جہاں تک آپ نے انقلاق کی بات کی ہم تک یہ بارہ کہہ چکے ہیں کہ ہم کہہتے ہیں کہ پرس اون کسن کا الیکشن ہو اور اس میں اقتدار جس کو جو بھی ہم تو یہ کہتے نہیں کہ ہمیں جیتا ہو ہم تو کہتے ہیں جو اس میں سیفز لے کر رہے جس کو عوام قبول کرتی ہے وہ پاکستان بھی اور اگر اس طرح نہیں ہوگا تو بھی عوام کو روکنا کسی وقت ممکن ہو سکتا ہے کسی وقت ممکن ہی نہیں ہو سکتا اور قانون اللہ کا ہوتا ہے کچھ اللہ تعالی کی طرح سے چیزیں تیار ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہم لوگ اب کس طرف جانا ہے یہ پہیون ہمارے جو سکر ایک اورڈر کا سب کو مل کر ساتھ جوڑ کر یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں ملک کو انقلاب کی طرف لے کر جانا ہے بدنگی کی طرف لے کر جانا ہے معاشی طور پر تو ہم بیسی بھارگ ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کو پرسکون طریقے کے ساتھ جو کہ کوئی غلط ڈیمانڈ نہیں ہے ہم لوگ تو صرف یہ کہتے ہیں کہ فری اینڈ پیر ارلی الیکشن ہو جائیں لیکن ملک کا پیہ چل سکے اور ملک کے اندر امن اور استحقام آ سکے ٹھیک ہے شیخ صاحب آپ نے بہت ہی اچھی بات کی کہ سارا پروسس امن سے ہو ہماری بھی دعا ہے کہ امن سے یہ پروسس ہو جائے شیخ انیس صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ناظرین ہی شو تانٹھو اندر راجدانی ٹائم میں کہنا ہے موضوع سنگرد حاضر سیندہ سوں پنجم ازبان گوھر گانگرو کی اجازت لیندہ اللہ حافظ